السلام علیکم دوستو میں ہوں جمشید رضا اور آج میں نے کوئٹہ کے مختلف جگہوں کو سیر کرنے کے لیے سوچا اور اپنا سائیکل اور اپنا کیمرہ لے کے میں جانے لگا آج میں ابھی جس مقام پہ موجود ہوں یہ ہے توغی روڈ اور میں توغی روڈ سے جا رہا ہوں مشن چھوک کی طرف تو یہ ویڈیو ہم لوگ دیکھیں گے میزان چھوک لیاقت بازار یٹ روٹ اور ساتھ ہم لوگ بینظور پول کی اوپر جائیں گے اور اپنی ویڈیو کو احتیام کریں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو کوئٹہ کے بارے میں کچھ اور کہوں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو آپ کمنٹ بکس میں کہہ سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ میشن چھوک سے آ رہے ہیں میزان چھوک کی طرف کوئٹہ جو کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اسے چھوٹا لندن کہا جا جاتا یہ جو ہے یہاں پر کافی رشکش اور یہاں پر بہت ساری لوگ آتے ہیں ابھی جو میں جس مقام پر موجود ہوں اس کو میزان چھوک کہتے ہیں میزان چھوک جو ہے کوئٹہ کے ایک بہت ہی مصروف اور کارباری علاقہ ہیں اور اس کو ان لوگ میزان چھوک بازار بھی کہیں گے یہاں پر لوگ اکثر آ کے شوپنگ اور اپنی ضروریات کی مختلف اور چیزوں کو خریدتے ہیں اور یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نہیں خرید پائے آپ یہاں پر ہر چیز لے سکتے ہیں میزان چھوک ایک مشہور جگہ ہے جب بھی آپ کوئٹہ آئیں گے تو یہاں پر آپ لازمی آئیں گے اور مختلف جگہوں کا سیر کریں گے ابھی دائے ہاتھ پر جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلدیا پلازہ ہے بلدیا پلازہ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور دکانیں ہیں یہاں پر آپ مختلف چیزوں کو خرید سکتے ہیں لیکن جہاں پر تک مجھے یاد ہے بلدیا پلازہ میں میں اکثر جب چوٹا ہوا کرتا تھا یہاں پر ہم لوگ تصویر لینے آتے تھے تو تصویر کینج کے ہم لوگ یہاں پر آتے تھے ابھی جب اس مقام پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیاقت بازار ہے لیاقت بازار بھی کوئٹہ کی ایک مشہور بازار میں سے ایک بازار ہے یہاں پر ضرورت کی ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے اور یہاں پر کپڑے سے لے کر آپ زیورات کو بھی لے سکتے ہیں پھل حال آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر رش زیادہ ہے لیکن اتنی رش نہیں ہے جب آپ دوپیر کے وقت آئیں گے کیونکہ میں آج صبح آیا ہوں اور میں نے کچھ کام کرنے کے لیے بھی اور کچھ خریدنے کے لیے بھی میں نے بازار کا رخ کیا تھا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی کوئٹہ شہر کو ایک بار دکھا دوں ابھی آپ جب دیکھیں گے بائے ہاتھ پہ جائیں گے تو وہ توغی روٹ ہے اور نیچے ہے اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر مسجد روٹ آگ کو دکھائی دے گا لیکن ہم لوگ سیدھا جا رہے ہیں یہ ہے ہمارے پاس لیاقت بازار جب لیاقت بازار کے انٹ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو پرنس روٹ ملے گا لیکن راستے میں میں نے ایک دکان میں گیا جہاں پر مجھے کچھ ڈرون کو دیکھنا تھا لیکن یہاں پر آ کے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر بھی ڈرون ایسی ڈرون موجود نہیں ہے جس سے میں فائدہ اٹھا سکو جس سے میں اچھی اچھی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دیکھا سکو یہاں پر ہمارے اس جناب نے کہا کہ ڈرون تو موجود ہے لیکن یہ چائنا کی ایک ڈرون ہے جو کہ ویڈیو کالٹی میں جو میں نے ریویو میں دیکھا مجھے اچھا نہیں لگا جیسے آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ ڈرون کے معاملے میں اگر آپ ڈی جی آئی کا ڈرون لے لیں تو وہ کالٹی ویڈیو کالٹی کے ساتھ اور جو فلائٹ ٹائمنگ ہے اور اس کی جو ڈسٹینس ہے کتنی وہ کور کر لیتی ہے فاصلے کو وہاں پر ڈی جی آئی ڈرون سے کوئی بہتر ڈرون نہیں ہوگا آئندہ کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ایک ڈرون لے لوں گا جہاں پر میں کوئیٹہ کی مختلف جگہوں کو آپ کو دکھانے کوشش کروں گا جو آپ اس کو دیکھ کے لازمی آپ لطفندوز ہو سکتے ہیں اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں مختلف ثقافت اور مختلف زبانوں اور مختلف قوموں کو آپ کے سامنے لے آؤں اور اس کے بارے میں میں آپ کو آگاہ کروں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں لہٰذا یہ جو شوپ ہے یہاں پر میں نے صرف کچھ ہی لمحوں کے لئے اس ڈرون کو دیکھا تو مجھے پسند نہیں آیا اور میں نے واپس یہاں اپنی گھر کی طرف روانہ ہونے کو دیکھا اور ابھی جو ہم جا رہے ہیں یہ یٹ روٹ ہے یٹ روٹ کے بارے میں ہم سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ہاں پر گاڑیوں کے شوروم موجود ہے جہاں پر آپ گاڑی کے خرید و فروخت کر سکتے ہیں ابھی جو ہم لوگ کراس کر رہے ہیں یہ روٹ اس کو فاتیمہ جنار روٹ کہتے ہیں فاتیمہ جنار روٹ سے جب ہم لوگ آگے آئیں گے یٹ روٹ کے اوپر تو ہمارے پاس جنار روٹ آئے گا جنار روٹ جب آپ ہم ابھی پہنچ جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے بھی لیکن جنار روٹ کے اندر اسی روٹ سے جب ہم لوگ آگے جائیں گے آپ کو سیویل ہسپتال دکھائی دے گا سیویل ہسپتال کے بارے میں شاید آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سرکاری ہسپتال ہے لیکن یہاں پر جو ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں یا شاید ہوتے بھی نہیں ہیں یہاں پر لوگ بہت خوار ہوتے ہیں اور علاج کے لئے جب آتے ہیں تو اس سے مایوس ہو کر پرائیویٹ ہسپتال میں روح کرنا پڑا ہے ابھی جب ہم لوگ آ رہے ہیں اس جگہ پر جب ہم لوگ موجود ہیں اس کو جنار روٹ کہتے ہیں جنار روٹ سے جب آپ آگے آگے جائیں گے اور جنار روٹ کی اختتام پر آپ کو کینٹ جو جنار گیٹ کی جو ایک جگہ ہے وہاں پر آپ انٹر ہو سکتے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پر نیچے آئے ہیں یہ وہ مقام ہے جو ایک وقت میں یہاں سے بروری روٹ کا بس یہاں سے جاتا تھا اور لوگ یہاں پر بس میں بیٹ کے جاتے تھے تو اس کی یادیں ابھی موجود ہیں لیکن خود بس کی وہ جو جگہ ہے فیلحال یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے یہ ایک مشہور علاقہ ہے اور یہاں پر اکثر لوگ اپنی سرکاری کام کی وجہ سے آتے ہیں تو یہاں پر آپ اگر دائے جائیں گے جو کہ میں سائیکل پر جا رہا ہوں سائیکل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ ورزش کر سکتے ہیں اور ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اس مہنگائی کی دور میں آپ کو پیٹرول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتا لیکن آپ کی اپنی جو پیٹرول ہے اس کو کافی آپ نے مینٹین کرنا ہے اور میرے خیال میں اس دور میں اگر آپ سیکل چلائیں گے سیکل سے بہتر کوئی سواری نہیں ہو سکتا اگر آپ کسی کام کو کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو جلدی نہیں ہے ابھی جب ہم لوگ اس روڈ کو بلکل سیدھا سیدھا لیں گے تو یہ آپ کو لیاقت پارکی طرف لے جائے گا لیکن ہم لوگ نیچے آئیں گے اور یہ جو روڈ ہے اس روڈ کے اوپر جب آپ آئیں گے دائے طرف آپ کو سیکیٹریٹ ملے گا اور بائے طرف آپ کو بائے طرف آپ کو سیکیٹریٹ ملے گا اور دائے طرف آپ کو ضرورن روڈ ملے گا لیکن یہ روڈ جو ہیں ہم لوگ جو جا رہے ہیں یہ روڈ ہمارے پاس اگر سیدھا سیدھا ہم لوگ اس کو لے لے تو ہم لوگ ایوب اسٹریم کے قریب پہنچ سکتے ہیں اگر ہم لوگ دائے ہاتھ کی طرف جائے تو ہم پیشن سٹاب کی طرف جائیں گے کیونکہ میں نے بینظیر پول کے اوپر جانا ہے اور میں نے اسپنین روڈ کے اوپر جانا ہے اس وجہ سے میں دائے طرف مر جاؤں گا اور ہم لوگ بینظیر پول کے اوپر چڑھیں گے یہ ہے ہمارا بینظیر پول اور بینظیر پول کو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ حقیقت میں بینظیر کو بنایا گیا تھا نواز شریف نے یا ہم لوگ کہے سکتے ہیں مشرف نے اس کو بنایا تھا مشرف کے دور میں ہی یہ پول بنائے گئے تھے لیکن اس کے تکمیل تک مشرف کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو گیا اور بینظیر کی حکومت یہاں پر آ گیا تو اسی وجہ سے اس کا نام بینظیر یا پولی بینظیر رکھا گیا اگر اس کی کریڈٹ ہم لوگ مشرف کو دے دے جو کہ صدر مملکت پاکستان تھا تو شاید اس میں کوئی برائی نہیں ہوگا لیکن کیونکہ اس کے حکومت میں یہ تکمیل نہیں ہوا تقریباً اس کا جو نوے یا اسید سے نوے فیصد کا مکمل ہو گیا تھا لیکن بعد میں اس کا حکومت ختم ہونے کے بعد بینظیر کے حکومت آ گیا تو اسے پولے بینظیر کے نام سے رکھا گیا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو جہاں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ لازمی سبسکرائب کیجئے گا یہ پول کس نے بنایا ہے کس نے نہیں بنایا ہے حقیقت میں یہ ٹریفک کے لئے بہت اچھا ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بکس میں کہہ سکتے ہیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سبسکرائب کا وٹن اوپر دیکھ سکتے ہیں اس پر کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ویڈیو کیو کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت مرباند